بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو کسی ایک یا دو سٹوڈنٹ کا ایشو ہے وہ کائنلی ری جوائن کر لیں جی میں بات کر رہا تھا کہ کل ہم نے اسیسمنٹ کو سٹارٹ کیا ہے اسیسمنٹ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ہم صرف وہ ڈسکس کریں گے کل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ چونکہ بیسکس تھی اسیسمنٹ کی جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آج انشاءاللہ تعالی اس کا سیکنڈ پارٹ اور بندے کو تھرڈ اور لاسٹ پارٹ ہوگا اسیسمنٹ کی چپٹر کا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پر ہمارا اس پر ڈسکسن سیشن ہوگا جی اسیسمنٹ کی ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ میئرمنٹ اسیسمنٹ ایویویشن ان کو ڈیفرنشیئٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو پوچز ہیں اسیسمنٹ کی ان کو ڈسکس کیا تھا پورٹ فولیو کو کیا تھا فارمل انفارمل وربل نون وربل ٹائلس آف لیسٹ سر آپ نے کہا تھا کہ مجھے ریمائنڈ کروا دینا میں نے ڈیمو کے بعد میں بتانا ہے جی میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ ہاں ہمارے آپ بھی شاید بکر سے ہیں ہمارے بکر میں جو ہے وہ کل الیکشن ہے بائی الیکشن ہے اور میری جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی ہے اور اس وقت میں جو ہے وہ چاہاں پی جو میرا پولنگ سٹیشن ہے تو میں اپنا لیپ ٹاپ بوریا بستر ساتھ لیا تھا میں وہاں سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو ڈیمو کے لی انشاءاللہ نیکس جو منڈے کو ہمارا سیشن ہوگا اس میں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا آپ اس میں مجھے لازمی ریمائنڈ کرائیے گا ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو پراپر کوئی فارمیٹ بھی شیئر کر دوں گا گروپ میں آج چون کے میں توڑا سا بیزی تھا یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس واجہ سے جو ہے وہ آج ڈسکشن اس پہ نہیں ہو سکے گے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو سیشن ہاں ریکورڈنگ پہ میں نے لگا دیئے جی بلوم ٹکسولمی اسکیوٹی سار جی 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 لیکن پورٹ فالیو کا تو میں نے جال بتا دیا تھا انیکڈوٹل ریکرڈ جو ہوتا ہے یہ انڈیویجول کے بہیوئر کا ریکرڈ ہوتا ہے پورٹ فالیو میں سٹودن کی پرفارمس کا ریکرڈ ہم رکھتی ہیں اور وہ پرفارمس جو پروڈکٹیو ہوتی ہے پوزیٹیو ہوتی ہے اس میں ہم نیگٹیو چیزیں نہیں شامل کرتے صرف وہ چیزیں کوئی بچے کی اچیومنٹ ہے بچے کی کوئی پرفارمس ہے بچے نے کوئی ایوارڈ جیتا ہے بچے نے کوئی پوزیشن لی ہے بچے نے کوئی ایکسٹر آرڈنری ورک کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا پورٹ فالیو کلاتی ہیں اب بچے کا ڈے ٹو ڈے بیہیوئر ایک بچے بیہیوئر کس کو کہتے ہیں بیہیوئر کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ کو کسی بھی انڈیویجول کا جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس کا جو برتاؤ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو بیہیوئر کہتے ہیں اب ایک انڈیویجول کا جو بیہیوئر ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے ایک ٹیچر ڈیلی ویکلی منتلی یعنی جب بھی وہ دیوتا ہے اس کی کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو چیز تو اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کو انیکڈوٹل ریکارڈ کہا جاتا ہے ہم آکے جا کے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے صرف پورٹفولیو کی بات کی تھی اس کی میں نے ان کو ڈیفرینشیئیڈ نہیں کیا تھا اس وقت کل ایکڈوٹل ریکارڈ بچے کے بیہیوئر کا ریکارڈ ہے اس میں اس کی پرفارمس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہم ریکارڈ میں نہیں رکھتے جبکہ پورٹفولیو میں ہم اس کی پرفارمس اس کی اچیومنٹس اس کی اکیڈیمکس اس کے ایوارڈز ایٹسٹرہ یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے پورٹفولیو میں انشاءاللہ ہم سر ان دونوں کے ڈی میرٹس اس کو بتا دیں ڈی میرٹس میں بتاؤ گا ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے تو جب این ایکڈوٹل ریکارڈ دے جائیں گے تو یہ ریپیٹ ہو جائے گا میں وہاں جا کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آج ہم بلوم تکسونومی کی بات کرتے ہیں سوال آپ اپنے جو بھی آپ کو پویسٹن ہو آپ لکھ لیں اینڈ پر سوال کیجئے گا دیورنگ ڈسکسن جو ہے پھر اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور جو بات کنوے کی جاری ہوتی ہے وہ پروپرلی کنوے نہیں ہو پاتی پھر تو جو بھی آپ کے قویسٹن ہیں اس قویسٹن کا بھی کہ اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں دونوں کے وہ بھی میں اینڈ پر بتا دوں گے انشاءاللہ بلوم تکسونومی ڈاکٹر بنجمن بلوم یہ امریکن تھے انہوں نے نائنٹین ففٹی سکس میں ایک ٹکسونومی انٹروڈیوز کروا ہے ٹکسونومی کہتے ہیں کلاسیفکیشن کو جب ہم چیزوں کو سیمیلیریٹی ڈیفرنس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہیں کچھ بوٹم پہ آتی ہیں تو چیزوں کو ایک سیکونس میں ایک ترتیب میں ایک آرڈر میں کلاسیفائی کرنے کا نام جو ہے یہ ٹکسونومی کہلاتا ہے ٹکسونومی کس کو کہتے ہیں ہم چیزوں کو کلاسیفائی کرنے کا نام ٹکسونومی ہوتا ہے بلوم ٹکسونومی میں ڈاکٹر بینجیمن بلوم امریکن تھے انہوں نے نائنٹین ففٹی سکس میں ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز کو انہوں نے کہا کہ جو ایک بچے کی اچیومنٹ ہوتی ہے یعنی جو آؤٹکمز ہوتی ہیں اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ چھے ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں نالج کمپریہنشن اپلیکیشن انیلیسس سنسز انڈ ایویویشن تو انہوں نے ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز کو چھے کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا کلاسیفائی کیا اور اس کلاسیفیکیشن کو انہوں نے جو نام دیا انہوں نے کہا یہ کگنیٹیو ڈومین ہے یعنی ایک انڈیویجول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انڈرسٹینڈنگ کو نالج کو کگنیشن کو انٹیلیکٹ کو ان کو کمپریہنشن کو اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے چھے ڈیفرنٹ پارٹس میں اور اس کو کلاسیفائی کر دیا ترتیب دے دیا کہ یہ لویسٹ لیول پہ ہے یہ ہائیسٹ لیول پہ ہے بلوم تکسونمی کی ڈیفنیشن کیا ہے بلوم تکسونمی تین ڈومینز ہیں یا تین ایریاز ہوتے ہیں کوگنیٹر افیکٹیو اور سائیکو موٹر جیسے سب سے پہلے اگر ہم اپنی بوڈی میں دیکھیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے ہمارا ہیڈ آتا ہے پرین آتا ہے اوپر موجود ہے then ہیڈ آتا ہے ہمارا دل ہے then ہماری ہیڈز ہوتے ہیں ہیڈ 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 یہ کونسیپ کس نے دیا تھا کوئی بتا سکتا ہے head hurt اور hand کا کونسپ یا 3H کا کونسپ روسو روسو نے پیسٹالوجی درست جواب اس کا بتائیں دو نام آپ نے لے لیا پیسٹالوجی 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 نے 3H کا کونسپ دیا تھا head hurt اور hand کا تو یہ بلکل اسی طرح ہی ہے جیسے cognition جو ہے وہ head ہے effective ہی hurt ہے اور psychomotor practical skills ہی hand ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو تین جو ہے areas انہوں نے بتائے ہیں بلوم ٹکسونمی کے اندر پہلا area جو ہے یہ Dr. Benjamin بلوم نے دیا تھا اب cognitive domain جو ہے اس کے 6 level ہوتے ہیں knowledge comprehension application analysis senses and evaluation اسی طرح جو دوسرا domain ہے یعنی پہلا domain knowledge سے understanding سے intellect سے cognition سے اس جیس سے deal کر رہا ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا domain ہے یہ deal کرتا ہے value سے feeling سے attitude سے behavior سے اور تیسرا جو domain ہے یہ ہماری practical یا motor skill یا performance سے relate کر رہا ہوتا ہے ان تینوں domains کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ یہ تینوں جو areas ہیں ان کو collectively ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ہم ان تینوں کا ایک ہی نام رکھتے ہیں وہ نام ہے ان کا bloom taxonomy تو اس کی definition اب دیکھتے ہیں bloom taxonomies consist of three hierarchical model which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity the models are domains are cognitive effective and psychical and psychical and psychical and psychical جلدی wind up کر دوں انشاءاللہ جی تو نہیں میں آیا اچھا تو یہ تین domains ہوتے ہیں cognitive effective and psychomotor domains یہی اس کی definition ہے اس دفاع پوچھی گئی تھی definition کے bloom taxonomy اور solo taxonomy کی definition بتائیں تو bloom taxonomy ان تین domains پہ مشتمل ہے bloom taxonomies consist of three hierarchical model which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity اب ان کے levels ہم پڑیں گے تو یہ مزید clear ہو جائے گی bloom taxonomy کے تین areas ہیں یہ تینوں areas different educationist نے دیئے ہیں پہلا area یا پہلا domain ڈاکٹر بنجمن bloom نے 1956 میں دیا تھا دوسرا domain effective domain ہے دیویڈ 1964 میں دیا تھا تیسرا domain جو ہے سائیکو موٹر domain 1972 میں Simpson نے دیا تھا اب جو پہلا domain ہے جس کگنیٹیو domain یہ revise کیا گیا بنجمن bloom کے سوڈنٹ تھے کریتھول اور انڈریسن یہ امتحان میں سوال بھی آیا تھا اور بڑا technical تھا یہ اگر آپ دیکھیں تو انڈریسن کے نام کے ساتھ آپ کو یاد ہو جنہوں نے زفا paper دیا 2001 لکھا ہوتا اس کے علاوہ تین option اور بھی تھے تو یہ question بھی اللہ کا شکر الحمدللہ اس بھوک کے لاوہ شاید ہی کہیں سے آپ کو ملے تو cognitive domain جو ہے اور انڈریسن اور کریتھول یہ دونوں سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر بنجمن bloom کے انہوں نے ریوائز کیا 2001 میں یہ کیسے کیا یہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ bloom taxonomy کیا ہے اس کے کتنے domain ہیں bloom taxonomy کا cognitive domain یا پہلا domain یا پہلا area کب اور کس نے ریوائز کیا کیا ڈیفرنس ہے جو bloom نے دیا اور دوسرا جو دیا ہے ایڈریسن اور کریتھول نے اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی اور آپ کو ان کی پیکٹیکل اگزیمپل پتہ ہو اچھا آپ سب نے یہ پڑے ہوئے ہیں کبی نیتیو افکتیو سائی کو موٹر دومین میں چھوٹا سو سوال کرتا ہوں آپ کی assessment کے لئے سٹوڈنٹ وہ لیبورٹری کو لیبورٹری بنا سکتے ہیں یعنی سٹوڈنٹ کو ہم نے مٹیریل دی دیا ہے اب جواب ہو گیا جی نیکسٹ کون بتائے گا اس کا جواب سیمسیسز میں آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ بتائیں جللی سے کسی کو اس کا درست جواب آتا ہو تو مجھے بتائیے گا یہ غلط ہے سر سائیکو موٹر سر سائیکو موٹر نہیں ہے سائیکو جی 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 کون بول رہا تھا بارا سائیکو موٹر سائیکو موٹر سائیکو موٹر کو سمجھیں ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ آر ریکوائید ٹو ڈسکرائب ہاو ٹو سیٹ آلیبورٹری یہ سوال انتحار میں ہم نے پڑا ہوا ہے کافی ساری بکس میں میری زون آف ایڈوکیشن جو اگلا ورزن آ رہا ہے اس میں بھی میں نے یہ دیا ہوئے ہاو ٹو سٹوڈنٹ آر ریکوائید ٹو آر آسٹ ٹو ڈسکرائب ہاو ٹو سیٹ آلیبورٹری اب یہاں پہ اس نے صرف ڈسکرائب کرنا جو انڈرسٹینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ آر آسٹ ٹو سیٹ آلیبورٹری ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو پریکٹیکلی کہا گیا کہ آپ یہ کر کے دکھائیں جو میں نے بات کی ہے آپ سے کہا ہے کہ سٹوڈنٹ آر ریکوائید آر سٹوڈنٹ آر ریکوائید ٹو آر آسٹ آر سٹوڈنٹ آر سٹوڈنٹ آر سٹوڈنٹ آر ریکوائید سمجھاؤں گا اب جو کگنیٹیو ڈومین اس کا میں نے بتایا ہے یہ کس سے ڈیل کرتا ہے نالج سے کمپریینشن سے انڈرسٹینڈنگ سے انٹیلیکچول مینٹل ایبیلٹی سے اچھا یہاں پہ یہ ورڈ سکیل آرہا ہے یہ جو سکیل ہیں یہ مینٹل سکیل کے ساتھ آئے گا مینٹل ایبیلٹی یا انٹیلیکچول سکیلز یا مینٹل سکیلز اگر صرف سکیلز یا پریکٹیکل سکیلز تو اس کے مطلب یہ کس چیز سے ڈیل کر رہا ہے یہ سائکو موٹر کی طرف جا رہا ہے تو انٹیلیکچول یا مینٹل ایبیلٹی جو ہے یہ کس سے ڈیل کرتا ہے یا سکیلز یہ کگنیٹیو ڈومین سے ڈیل کرتا ہے تو اس کے سکس لیولز کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو میں پڑھتا نہیں ہوں سب سے پہلے کہ ایک ٹوپک ہے فرض کریں جو ہم ٹیچر جو ہے اپنی کلاس میں ایڈیشن کا جو کونسپٹ ہے وہ پڑھا رہا ہے یا کسی چیز کا نام بتا رہا ہے کہ اس کو عام کہتے ہیں اس کو چاند کہتے ہیں اس کو ستارہ کہتے ہیں اب ایک بچے نے ایک بچے کے سامنے جو ہے آپ نے لکھ دیا کہ جو عام ہے اس کے عام جو ہے انگلیش میں اس کو مینگو کہتے ہیں اس کے سپیلنگ یہ ہے ٹھیک ہے اب بچے نے اس کو رٹہ لگا لیا تو یہ نولیج ہوتا ہے اس کے بعد ایک کمپریہنشن اب بچے بچے کو پتہ ہو کہ عام کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی آواز جیسا نیکٹ ہو رہی ہے آپ کو اکثر ایشو آتا ہے کیونکہ آپ کی طرف نیٹورک کا پرابلم ہوتا ہے کسی اور کو ایشو ہے آواز کا کلیر آواز کا جی اچھا اب نو سر اس بچے کو پتہ ہو فرض کریں مون جی مون چاند کو کہتے ہیں اب بچے کو نہیں پتہ کہ اس نے وہ کتاب میں وہی چیز پڑھی کہ یہ مون ہے اور مون جو ہے مون کا مطلب ہوتا ہے چاند ٹھیک ہے مون چاند کو کہتے ہیں اس نے رٹہ لگایا ہوا ہے ایم ڈبل او این مون ہے یہ چاند ہوتا ہے اب اس سے جب بھی پوچھا جائے تو وہ دوبارہ بتا سکے کہ ایم ڈبل او این یہ کیا چیز ہے اس کو مون کہتے ہیں یہ چاند ہے ٹھیک ہے یا کسی چیز کو یاد کرنا یا یاد کی ہوئی چیز کو دوبارہ بتا سکنا یہ نولیج لیول ہے اب اس کے وضع تک کمپریہنشن لیول کمپریہنشن کہتے ہیں کہ جو چیز یاد کی ہوئی ہے اس کو سمجھنا بھی انڈرسٹینڈ بھی کرنا کہ مون کیا ہوتا ہے سن اور مون میں کیا ڈیفرنس ہے سن اور مون کے بارے میں پہلے پڑھا دیا کہ یہ سن ہوتا ہے چاند کیا چیز ہے تو وہ اس کے میننگ کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے کمپریہنشن دن آتا ہے اپلیکیشن اپلیکیشن یہ ہے کہ بچہ رات کو بیٹھا ہوئے اس نے اسمان کے اوپر چاند کو دیکھا تو اس نے جیسے اس کی نگاہ چاند کی طرف بھی وہ فوراں کہتا ہے یہ تو جو ہے وہ مون ہے دن کو سورج کو دیکھتا ہے صبح صبح تو وہ کہتا ہے یہ سن ہے جو مینجھے سر نے پڑھا ہے یہ اپلیکیشن ہے یعنی جو اس نے پہلے پڑھا ہوئے اب اس کو اپلائی کر رہا ہے ٹھیک ہے دن آتا ہے انیلیسز اب انیلیسز میں ایک چیز جو پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکے مثلا ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا ہے کہ ایک بالپین ہے جو ہے اس کے یہ کمپوننٹ ہوتی ہے ایک بالپین ان چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے اس میں ایک کیپ ہوتی ہے ایک پین ہوتی ہے نپ ہوتی ہے اس میں انک ہوتی ہے اس میں اس کا کور ہوتا ہے ایڈ سپرنگ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر بالپین کے اندر ہوتی ہیں اب وہ ان کے کمپوننٹ کو انڈرسٹینڈ کرے ڈیفرنشیئیٹ کر سکے اپلیٹی ٹو بریگ ڈاون فیکٹس انٹو کمپوننٹ پارٹ یعنی جیسے ایکسیمپل اس کی اور بھی دی جا سکتی ہیں کافی ساری انیلیسز کی کہ آپ نے ایک ٹوپک پڑھایا کہ لیونگ تینگ کی یہ یہ خصوصیات ہیں اب وہ ان کو ڈیفرنشیئیٹ کر سکے کہ یہ خصوصیت فلان کے اندر ہوتی ہے یہ فلان کے اندر ہوتی ہے فلان میں نہیں ہوتی تو وہ اس کو بریگ کر سکے کہ جو انفرمیشن یا فیکٹس ہیں تو اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں دیوائیڈ کر سکے الگ کر سکے then آتا ہے سنسسس سنسسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دیفرنٹ پارٹس ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے پیسز آف انفرمیشن جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے ایک ہول بنا سکے ایک نیو انفرمیشن جو ہے وہ بنا سکے بلیٹی تو انٹیگریڈ اور کمبائن پارٹس تو فرم آ نیو ہو اب جیسے آنیلیسز میں اس کی ایکزمپل یہاں پہ دیوئی ہے identify the parts of brain اب فور برین میٹ برین اور ہائنڈ برین یہ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ایک انڈویجل کو کہا جاتا ہے کہ برین کے بارے میں بتائیں اب وہ جب بتائے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ برین کے یہ پارٹس ہوتے ہیں اب جب وہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے بتا رہا ہے کہ برین کے یہ یہ پارٹس ہیں فور برین میٹ برین اور ہائنڈ برین یہ اس کی انیلیسز ہے then وہ سنسز کیسے ہوگی سنسز یہ ہوگی کہ فور برین میٹ برین اور ہائنڈ برین کو ملا کے وہ ایک ہی جو ہے وہ پیراگراف لکھ دے کہ جو ہے برین اس کو کہتے ہیں یہ اس کی کیا کہلائے گی سنسزز یعنی اس نے اس کے کمپننٹ پارٹس کو ملا کے کیا بنا دیا ہے ایک نیو ہول کریئٹ کر دیا ہے last one ہے ایویلویشن ایویلویشن کہتے ہیں کہ برین کا کام کیا ہے اگر برین میں ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اگر برین کو پروپر نریش کیا جائے تو پھر کیا ہوگا اب یہ اس کی ایویلویشن ہے یعنی اس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے جج کر رہا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے کونٹنٹ ہے تو اس کی ورث کیا ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کے بینیفیٹس ایڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز کیا ہے یہ ایویلویشن ہوتی ہے نولیج کمپریہنشن اپلیکیشن انالیسی سنسز ایویلویشن یہ سکس لیورز ہوتے ہیں کگنیٹیف ڈومین کے نائنٹین فیفٹی سکس میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے دیا ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ جی اب یہ جو تھا نولیج یعنی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سنپلی سن اور مون کو یا یاد کر لینا کہ سٹڈی آف لائف is بائیلو جی یعنی کسی چیز کی ڈیفنیشن کو یاد کر لینا اب کمپریہنشن دوسرا لیول ہوتا ہے ڈیفنیشن کے ساتھ جو چیز یاد کی ہوئی ہے اس کو سمجھ بھی ہو صرف رٹا نہ لگا ہو اس کو سمجھ بھی ہو تو یہ اس کی کمپریہنشن کہلاتی ہے سوچے گا وٹیز لائف لائف میں کیا چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے تو کمپریہنشن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اپلیکیشن اس کو اپلائی کرنا ریل لائف سیچویشن میں انیلیسز میں انیلیسز میں اس کو اس کے کمپننٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرے گا اچھا لائف کتنی طرح کی ہوتی ہے ایکویٹک لائف ہے ٹرسکیٹ لائف ہے ٹھیک ہے اسی طرح پودے ہیں جانور ہیں پرندے ہیں سمندری جانور ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی لائف ہوتی ہے سنتسز پھر ڈیفرنٹ پارٹس کو ملا کے ایک نیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا اس کی ججیمنٹ ہے اب اسی چیز کو اینڈرسن اور کریتھول نے ڈیوائیڈ کیا ہے یہ نون فارم ہے اس کو ورب فارم یعنی نالج کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں نبتہ ہے کسی چیز کو یاد کرنا ریمیمبر ہے آمنہ اکبر صاحبہ اپنا مائک آف کرنے جی اس کے بعد نالج کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو ریمیمبر کرنا یاد کرنا کمپریہنشن کا مطلب جیسے میں نے میں نے بتایا انڈرسٹینڈنگ دا میننگ اپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے لرنڈ انفرمیشن کو کسی جگہ پر اپلائی کرنا منٹلی اپلائی کرنا دن ہے انیلیسز اس کو انیلائز کرنا کیا ہے کیا ہے اس کو کمپوننٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا یہاں پہ انہوں نے یہ چینج کیا ہے کہ جو سکس لیول تھا بلوم کا اس کو یہ ففت نمبر پہ لے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے ایویویشن کو ایویویٹ کر کے ففت نمبر پہ لے آئے ہیں اور سن سے کسی نیو چیز کو کریٹ کرنا بنانا تخلیق کرنا یہ اس کو لے گئے ہیں چھٹے نمبر کے اوپر تو جو بنجمن بلوم نے دی ہے ٹکسونمی کگنیٹیو ڈومین کی اس کے بھی سکس لیول ہے انڈرسن کے بھی سکس لیول ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ نان فارم میں ہے یہ ور فارم میں ہے اس کا چھٹا لیول ایویویشن ٹو تھاؤاؤزن ون میں انڈرسن کا ففت لیول ہے اور اس کا ففت لیول بنجمن بلوم والا انڈرسن کا سکس اور لاسٹ لیول ہے کریئٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ بلوم ٹیکسونمی کا کگنیٹیو ڈومین ہے اس کے بعد ہے افیکٹیو ڈومین اب افیکٹیو ڈومین جو ہے اس کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں افیکٹیو ڈومین جیسے میں نے بتایا ہرڈ سے ریلیٹڈ ہے ہماری فیلنگ سے ایٹیوڈ سے ہماری ویلیو سے ہم کسی بھی اچھے یا برے کی تمیز کر سکتے ہیں ایک انڈیویجول ایک بچہ کے اچھے یا برے کی تمیز کر سکتا ہے اس کا ایٹیوڈ کیا ہے وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیلنگز یا جذبات رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ وہ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایٹیوڈ کیا ہے تو ایٹیوڈ بیہیوئر ویلیوز یہ کس ڈومین یا ایریا کے اندر آتی ہیں یہ ایفیکٹیوڈ ڈومین کے اندر آتی ہیں اب ایفیکٹیوڈ ڈومین کے بھی اسی طرح ہیرارکی ہے چونکہ یہ ٹیکسونومی ہے تو ٹیکسونومی میں اوپر سے نیچے ایک سیکونس ہوتا ہے جیسے نولیج جو ہے وہ لویس لیول ہے اور ایویویشن ہائیس لیول ہے اسی طرح اس کے اندر بھی اٹینڈنگ ریسیونگ لویس لیول ہے اور کریکٹرائزنگ ہائیس لیول ہے آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر ان کا سیکونس جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے اٹینڈنگ اٹینڈنگ لویس لیول ہے اب ہمارا جو بچہ ہے فرض کریں ہم نے اس کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا پروگرام جو کس سے ریلیٹڈ ہو جو فیلنگ سے ویلیو سے بیہیویر سے ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہو اس کو سب سے پہلے تو وہ ویلنگ ہو جوائن کرنے کے لئے کیا وہ کسی بھی اس طرح مثلاً کوئی چیارٹی فنڈ ہے تو اس میں کیا وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے مثلاً چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے اپنی چھوٹے بھائی کا دودھ لینے کے لئے بہت ہی ڈیزرونگ فیملی سے ہے اب یہ بچی گلی میں جا رہی ہے جاتے ہوئے اس کے پاس جو پیسے تھے پچاس روپے دودھ لینے جس کا وہ جا رہی تھی وہ گر جاتی ہیں اب یہ دکان پہ پہنچتی ہے دکان پہ پہنچ کے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو پیسے گر گئے ہیں اب وہ دکان سے واپس آتی ہے پیسے ڈھونڈنے میں گلی کے کونے کے اوپر رکھ کے وہ ٹھہر کے وہ رونے لگ جاتی ہے وہیں پہ وہ کھڑی ہوتی ہے کہ ایک اور بچے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے یہ ایک بچی کا گزر ہوتا ہے جو سکول جا رہی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں وہ بتاتی ہے کہ میں اس لئے رو رہی ہوں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لئے دودھ لینے گئی تھی تو میرے پاس جو پیسے تھے وہ تو گر گئے ہیں اب میری امی کے پاس بھی اور پیسے نہیں ہیں اب وہ میرے بیمار پڑے فرض کریں ایک سیچویشنل کیس ہے اب تو اب وہ بچی کیا کرتی ہے اب وہ بچی جو ہے اپنے پچاس روپے جو اس نے پاکٹ منی اس کو ملی تھی آج کے دن سکول لے جانے کے لئے اس کے پاس پچاس تھے فرض رہاں اس کو دے دیتی ہے اب وہ جب اس کو دیتی ہے تو وہ بچی اس کا بہت زیادہ جو ہے اظہار تشکر کرتی ہے جس بچی کے پیسے گم ہوئے تھے تو وہ بچی گھر جا کے اپنی امی کو بتاتی ہے جس بچی نے پیسے دی ہے وہ سکول سے واپس آگے اپنی ٹیچر کو بتاتی ہے امی کو بتاتی ہے کہ امی آج ایسے ایسے میرے ساتھ واقع ہو میں نے ایسے ایسے پچاس ان اس کو دے دی اب اس کی امی کیا کرتی ہے اس کو سو روپے دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے ایک نیڈی کی ایک ڈیزرونگ کی ہیلپ کی ہے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملیا اب وہ بچی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ بہت ہی اچھا تھا اس سے نہ صرف مجھے خوشی ہوئی میری امی کو بھی خوشی ہوئی اور میری امی نے مجھے اس پر اپریشیئٹ بھی کیا اور ریوارڈ بھی دیا میں تو آئندہ بھی یہ کام کروں گی اب اسی اس ایفیکٹیوڈ ڈومین کے سٹیپس کو ہم اسی ایکزیمپل سے سمجھیں گے سب سے پہلے ہے اٹینڈنگ یا ریسیونگ کیا کوئی بچہ کسی بھی انفرمیشن کو کسی بھی ایٹیٹیوڈ ویلیوز فیلنگ بیہیوئر سے لیٹڈ پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے ویلنگ ہے کیا یہ بچی جو ہے رکھیں گی اس کونے کے اوپر وہ جو رو رہی ہے کیا اس کو اس کو جاننے کے لیے تو ویلنگ نیس تو ریسیو دے انفرمیشن اور اٹینڈ اپروگرام یہ اٹینڈنگ ہے دن ریسپونڈنگ ریسپونڈنگ کہتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپیشن میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کب ہوتی ہے جب آپ سے کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں اور آپ کوئیسٹن کا آنسر کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتے ہیں آپ ایکٹیوڈی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ریسپونڈنگ کیا آتا ہے وہ ویلنگ تو ہیں کیا وہ اٹینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس میں ایکٹیوڈی پارٹیسپیٹ کریں گے کسی بھی چیاریٹی ڈونیشن کے لیے یا اسی ایکٹیمپل میں آپ دیکھیں کیا وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے تیار ہے اگلا لیول ہوتا ہے ویلیوی ایبیلیٹی ٹو سی ورث ویلیو آف سمتھنگ ایکسپریسٹ وہ اس بات کو دیکھیں گی جو رو رہی ہے بچی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر وہ پریشان ہے نہ اس کی ہیلپ کر دوں گی تو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اب وہ یہ دیکھتی ہے کہ پیسے تو مجھے بھی ضرورت ہیں ٹھیک ہے پیسے مجھے بھی ضرورت ہیں اگلے سٹیپ میں لیکن میں اس کو دے دیتی ہوں میرا گزارات کسی نہ کسی طرح سے آج چل جائے گا یعنی وہ values کو prioritize کر رہی ہے اس نے کیا کیا organize کیا اس نے prefer کیا کہ اس کی help کرنا پہلے ہے میرا آج چلیں کھانے پینے کا گزارہ شاید چل جائے اس نے prioritize کر دیا تو یہ organization ہے then a characterization جب اس بچے کی امی نے اس کو سو رپیا دیا تو اس نے کہا کہ میں تو آئندہ بھی اس طرح ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گی یعنی اس value کو اس نے اپنے behavior کا part بنا لی اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا attending willingness to receive the information or attend a program کسی بھی program کو attend کرنے کے لیے billing ہونا اب responding دوسرا اس کا level ہے active participation of the learner کیا اس میں بچہ actively participate کر رہا ہے کسی بھی اس طرح کے program میں جو values سے related ہے then have valuing ایک بچہ کسی چیز کو کسی phenomena کو کسی process کو کسی information کو کتنی جو ہے وہ value دیتا ہے وہ اس کو value یا worth کتنی دیتا ہے اب یہ میں نے آپ کو example دے سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم اس کو کتاب میں ایک story کی شکل میں پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو وہ story کی شکل میں پڑھے گا پڑھ کے وہ اس کو اپنے character کا part بنائیں گا یہ نہیں کہ اس نے practically ایسا ہی دینا ہے یہ ہم چونکہ knowledge level کی اس کی sorry cognitive domain کی بات ہم کر رہے ہیں تو cognitive domain میں جو ہے ہم نے بات کی کہ individual کا جو ہے وہ انٹیلیکٹ یا پھر کس کو مججھ کرتے ہیں mental abilities کو تو یہاں پہ ایک story کی شکل میں وہی چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری ٹھیک ہے جو ایک individual کو ایک story کی شکل میں اب کیا وہ ان ساری چیزوں کو اپنے اس کا part بنا رہے ہیں اپنے اس کا character کا part بناتا نہیں بناتا تو وہ کتنی worth یا value دیتا ہے کسی بھی چیز کو then ہے organizing اب وہ جو values دے رہے ڈیفرنٹ چیزوں کو تو ان کو کس کو دوسرے پر کس کو تیسرے پر then ہے characterizing ability to make value part of one's character وہ اپنے character کا حصہ بناتا یا نہیں بناتا تو اس کے 5 لیول ہوتے ہیں attending, responding, valuing, organizing, characterizing normally انٹریو میں آپ سے ان کی اتنی دیتیل نہیں پوچھی جائے گی آپ سے ان کے دومینز کا پوچھا جائے گا اور اس کے یوزز کا پوچھا جائے گا آیا سار میں نے ایک question ہے جی انٹریو میں کیا گیا سار میں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایفیکٹیو ڈومین کو ہم کلاس روم میں کٹیوز کر سکتے ہیں دیکھیں ایفیکٹیو ڈومین استعمال ہو رہی ہے ہمارے کلاس روم ہاں جی ایفیکٹیو ڈومین جو ہے کلاس روم میں استعمال ہو رہی ہے ہمارا examination جو system ہے وہ اس کو میر نہیں کر رہا یہ یاد رکھے گا بہت important question کی آپ نے ہمارے کلاس روم کے اندر ایفیکٹیو ڈومین اس کی تعلیم دی جاتی ہے جیسے ہم جو ہے سچائی کے اوپر تعلیم دیتے ہیں چوری نہ کرنے کے اوپر چوگلی کے جو ہے وہ consequences جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑوں کے احترام کے اوپر والدین کے اوپر اس طرح کی جو جو سبجیکٹ یا topics یا chapters شامل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کس چیز related ہیں effective domains ہیں ہم ان کو teach کرتے ہیں لیکن ہم ان کو میر نہیں کرتے ہیں ہمارا examination system صرف دو domains کو میر کرتا ہے cognitive اور psychomotor psychomotor وہ یہ جو ہم جتنے practicals لیتے ہیں یہ ہمارے psychomotor domain میں آتے ہیں جو practical exam اور جو theoretical exam سارے کے سارے ہیں یہ cognitive domain کے اندر آتے ہیں اب اس کی classroom میں approaches کیا ہیں سب سے پہلی جو اس کی استعمال وہ classroom norms ہیں یعنی classroom کے جو عداب ہیں بچہ وہ سیکھتا ہے teacher کو respect کیسے کرنی ہے بچہ یہ سیکھتا ہے social sense بچہ دوسروں کے ساتھ اپنی society کے ساتھ کس طرح اس نے برطاؤ کرنا یہ چیز سیکھتا ہے اپنے parents کے ساتھ اس نے کیسے behave کرنا یہ سیکھتا ہے سچ بولنا ہے یہ اس classroom میں ہم اس کو سکھاتے ہیں جوٹ سے بچنا ہے بڑوں کا اعترام کرنا ہے چھوٹوں سے پیار کرنا یہ چیزیں ہمیں اسلامیات کے اندر اردو کے اندر انگلیش کے chapters کے اندر انگلیش کی book میں different chapters اس کے شامل ہوتے ہیں اسی طرح اسلامیات کا جو last chapter ہوتا ہے جس میں ہم مختلف personalities کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں تو classroom میں اس کی approaches ہیں یہ ساری لیکن اس کی assessment ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں last جو اس کا domain ہے یہ ہے cycle motor domain 1972 میں Simpson نے دیا تھا اچھا یہ جو ہے وہ کس سے related ہے یہ cycle motor domain سے related ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے آپ نے اس کو cycle سکھانی ہے آپ اسے پوچھتے ہیں علی میں آپ کو cycle سکھاؤں عابد میں آپ کو cycle وہ کہتے ہیں ہاں جی مجھے سکھائیں چلیں جی وہ willing ہوگیا پہلے نمبر پر آپ اسے آپ کہتے ہیں چلیں جی cycle جو ہے وہ آج سے start کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ready ہوں چلیں یہ دوسرا step ہو گیا پہلے وہ willing تھا اب وہ ready ہے سکھنے کے لیے تیسری نمبر پر آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے cycle پر بٹھاتے ہیں دونوں ہاتوں سے آپ cycle پکڑتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آج سٹا ہی سٹا پیڈلز کو move کریں ٹھیک ہے اب وہ جو ہے balance نہیں کر پائے گا آپ اس کو ساتھ ساتھ guide کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ guided response ہے then ہے اگلے سٹاپ پہ آپ ایک ہاتھ اپنا جو ہے وہ ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں cycle کو اب اس کی practice تھوڑی سی ہو گئی ہے تو اب اس لیول پہ جو start میں اس نے movement pattern سیکھا تھا اب وہ اس کو سیکھ لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اب اس آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میکانیزم ہے نہیں بس پانچ منٹ صرف نہیں پانچ پانچ منٹ دیں صرف اچھا پھر اب آپ نے ایک ہاتھ سے اس کو سکھا رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ ایک سٹیج جاتی ہے اب جو کچھ آپ نے اس کو پہلے سکھایا آپ کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں یہ میکانیزم ہے then آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے cycle پکڑی ہوئی ہے جو آپ نے وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں اب بچہ اکیلا cycle چلا لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اکیلا وہ سوری چیزیں جو آپ نے سکھائی سمجھائی تھی آپ کی سپورٹ کے بغیر وہ اکیلا چلا رہے ہیں یہ ہے complex overt response then آتا ہے کہ جو آپ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس نے سیکھ بھی لیا ہے اور وہ اس کو ڈیفرنٹ سیچویشن میں یعنی آپ نے اس کو گھر کے اندر سکھایا اب یہ بچہ گلی کے اندر بزار کے اندر یہ جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے اس کو سائیکل چلانا روڈ کے اوپر سیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اب last one origination اب یہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد 6 منہ سال کے بعد یہ one wheeling سٹارٹ کر دیتا ہے اس نے new movement pattern شروع کر دی ہیں جو آپ نے سکھائی نہیں ہے یہ خود سے originate کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے نئی pattern کو originate کر رہے ہیں practical skill میں یہ origination ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ 7 steps ہوتے ہیں یہ دوسر نام جو ہے وہ connective domain بھی ہے اس کو connective domain بھی کہتے ہیں c-u-n-a-t-i-v-e perception willingness to receive the information cycle سیکھنے چاہتے ہیں اب yes set readiness to act چلیں سیکھتے ہیں ہاں جی میں تیار ہوں چلیں set readiness to act کسی بھی act کو کرنے کے لیے ready ہونا guided response early stages in skill acquisition where skills are performed under the guidance of the teacher imitation trial and error جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کو پکڑ کے cycling سکھا رہے ہیں mechanism ability to convert learned responses into habitual actions جو آپ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس کے habit کا part بن گیا اس میں سیکھ لیا آپ کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ proficiency اور confidence کے ساتھ اس کو سیکھ چکا ہے then ہے complex overt response کسی task کو خود بغیر کسی کی help کے skillfully perform کر سکے اس میں trial and error ہوتی ہے trial and error والا concept ہوتا ہے guided response میں بار بار غلطی کرتے بار بار سیکھتے then آتا ہے adaptation adaptation میں جو کچھ آپ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس کو new situation یا circumstances میں بھی apply کر لیتا ہے آپ نے اس کو چائے بنانا سکھائی ہے تو آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ fresh milk کے ساتھ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ جو ہے dry milk کے ساتھ بھی چائے بن جاتی ہے تو ایک دن چائے کے لیے فریش ملک نہیں تھا تو اس نے خود سے اندازہ لگایا کہ dry milk سے بھی چائے بن سکتی تو اس نے کوشش کی یہ بھی adaptation یعنی new circumstances میں وہ کیا کرتا ہے اپنی previously learned information کو use کرتا ہے then ہے origination new movement pattern اس میں create کرتا ہے جیسے میں نے بتایا one wheeling کو start کر دیتا ہے creating new movement pattern for a specific situation تو یہ cognitive effective اور psychomotor تین domain تھے تھوڑی مسروفیت میری آج زیادہ ہے میں اس سے related important question آپ کو again repeat کر دیتا ہوں امید ہے یہ آپ کو میں نے کوشش کی ہے میں تھوڑا ساتھ جلدی میں تھا کیونکہ یہاں پہ election duty ہے ہماری کل سے کل کا دین ہمارا بائی election کا ہے جو پنجاب کے اندر 20 کل سنڈے کل ویسے بھی off کلاس بھی off ہوگی تو اس لئے میں نے کہا چلیں تھوڑا بہت ہم لازمی discuss کر لیں bloom taxonomy اب میں نے ساری describe کر دی اب اس کی definition دیکھتے ہیں bloom taxonomy جو ہے is a consist of three hierarchical models which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity bloom taxonomy کلاس فکیشن ہے کس چیز کی educational objectives کی اس کے کتنے domains ہوتے یا areas ہوتے ہیں تین areas ہوتے ہر area کی hierarchy ہے یعنی lower سے higher order میں ایک proper sequence یا ترتیب ہوتی ہے تین اس کے domain ہے cognitive effective and psychomotor کلاس میں ہم بچے کی understanding clear کرنے کے لیے جو کچھ اندر جو values ہیں وہ inculcate یا اس کے کردار میں شامل کرنے کے لیے جو teaching learning ہمارے ہوتی ہے اس کو effective domain کہتے ہیں اور بچے کو اپنی real life میں practical skills سکھانے کے لیے جو کچھ ہم کلاس کے اندر کلاس روم کے اندر یا پاہر اس کو سکھاتے ہیں وہ ساری سائیکو موٹر سکیلز ہوتی ہیں اب جب ایک teacher teaching کرتا ہے lesson planning کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ knowledge ہے جو basic purpose ہے اس taxonomy کا ہم educational measurement میں اس taxonomy کو use کرتے ہیں اس وقت ہمارا پیک ہے پنجاب examination commission اور اس وقت جو ہمارا board of intermediate and secondary education پورے دونوں اس taxonomy کو use کرتے ہمارے جتنے بھی paper بنتے ہیں board کے سارے کے اس taxonomy کے اوپر بنتے ہیں bloom taxonomy کے اوپر بنتے ہیں classify کیا ہوا ہے 70% ہمارے papers knowledge level کے ہوں practical جو سارے psychomotor domain 70% knowledge 20% comprehension 10% application level کے ہوں psychomotor اور cognitive domain یہ ہمارے examination system میں میر کیا جا رہے جبکہ effective domain ہمارے examination system میں میر نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ آپ سے جو ہے اس کے definition پوچھی جائے گی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ revise جب ہو جب اس کے ڈیفرنس ہے ان کا اس کی approach جیسے میں نے بتا دی ہے کہ اس کو کہاں کہاں ہم apply کر سکتے ہیں بچے کو کسی چیز کو سکھانے سمجھانے کے لیے وہ اس کو remember کرے اس کو understand کرے اس understand چیز کو learn information کو کسی دوسری similar situation میں apply کر سکے apply کرنے کے بعد وہاں پہ جو اس کو content ملتا ہے کیا اس کو تقسیم کر سکتا ہے اس کو اس کے component parts میں یعنی brain کو understand کرے تو اس کے different parts کو کرے جب brains کی four lobes ہیں جیسے جو brain کے تین حصے ہوتے ہیں اس طرح ہماری body organs ہیں ڈیشوز ہیں سیلز ہیں ان چیزوں کو ڈیسرنجیئٹ کر کے body کو سمجھے کہ body کیسے role پلے کرتی ہے اب اس کے بعد اس کی synthesis ہے ٹھیک ہے Synthesis میں بتا کرنے تو اس لئے پھر پر سر مجھے لئے ope یαι میں بتا کم ٹھیک things and non-living things ان کو آپس میں ڈیفرینشیئٹ کرنا آپ جو living things ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک classification ہے اسی طرح ہم نے جو levels ہیں intellectual یا brain کے یا understanding کے intellect کے cognition کے ان کو ہم نے تقسیم کیا ان کی classify کیا ہے کہ یہ lowest level ہے اور evaluation highest ہے یہ ان کا proper order ہے knowledge comprehension application analysis and evaluation یہ ایک proper sequence ہے یا classification ہے تو کسی چیز کو classify کرنا similarity difference یا sequence کی بیس پر اس کو کیا کہتے ہیں taxonomy کہتے ہیں تو bloom جو ہے اس کا نام تھا ڈاکٹر بنجیمن bloom کا تو اس کے نام سے جو اس نے classification دی ہے اس کو bloom taxonomy کا آ جاتا ہے جی کوئی اور question excuse me sir sir یہ جو effective domain ہے اس کو آپ نے کہا میئر نہیں کرتے مطلب کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا test یا paper نہیں لیا ہاں effective domain ہمارے ہاں میئر نہیں ہوتی ہوتا ہوتا ہے یا جیسے میں نے آپ کو بتایا já اب یہ بھی مثال اکسیم آپ کو جوningar ہے جو hoop port storende has theoretical paper has hepsi site run governmentien کے آئے amecq سجین enext سجین بیس label شکری queda کوئی ایک نیٹورک جی او پستہ نمتے آئی آپ کی آواز نہیں آرہی سر اپیکٹیو ڈومینڈ ہے وہ چینجن سوسائیٹی کو شوہ کرے گا آواز نہیں آرہی سوسائیٹی کی جو ویلیوز ہے نا یعنی بچے نے ٹیچر کے ساتھ کیسے رہنا ہے پیجنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے سوسائیٹی میں اس نے کیسے رہنا ہے تو اس کا کیا رول ہے یعنی اس میں اس کی چونکہ بہیوئر کی بات ہم کر رہے ہیں تو بہیوئر میں اس کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے انٹریکشن آتا ہے اپنے ساتھ اپنے ٹیچر کلاس میرے، سکول میرے، فیملی، سوسائیٹی سب کے ساتھ جی جی سر جی نیکسٹ قیسٹن میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں آپ کا کوئی قیسٹن نہیں ہے ہے جی پانکیز آمان ساہبہ جی فرمائیے ہے قیسٹن دو جی سر ایک قیسٹن ہے جی جی پوچھیں سر آپ نے یہ بتایا کہ افیکٹیو جو ڈومین ہے یہ فیلنگ سے لیٹیوڈ ہے فیلنگ میں بحیویر بھی آتا ہے تو اس فیلنگ میں بھی آتا ہے جی جی سر افیکٹیو جو ہیں خیلتن ہے وہaczegoڈیو فیلنگ ہے ہاں جی تو خیلنگ میں آپ کا بے ہیویر بھی آتا ہے تو کیا بے ہیویر اس میں بے aprendین اور بے ہیویر بے ہیویر دیکھیں بے ہیاریویر بے بے ہر بے ہیویر بے ہیویر آتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ میر نہیں ہو رہا لیکن بیہیوئر اوبزرویبل اور میرےبل ہوتا ہے کل ہم نے پورٹ فولیو اسیسمنٹ کی بات میں نے پیپر کی بات نہیں کی مستر میں نے ویسے اوورال اس کی بات کی بیہیوئر دیکھیں بیہیوئر کی جب بھی بات آئے گی یاد رکھئے گا بیہیوئر ہمیشہ اوبزرویبل اور میرےبل ہوتا ہے آپ گالیاں نکالتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں آپ غلط کاری کرتے ہیں آپ نمازی وریزی ہیں اچھے ہیں دیندار ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اوبزرو کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی اس طرح کی ہیں آپ کا گنیشن ایک بندہ کیا سوچ رہا ہے آپ نہیں بتا سکتے لیکن جو بیہیوئر ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھے گا یہ اوبزرویبل بھی ہوتا ہے میرےبل بھی ہوتا ہے جی یہی مین تیم ہے جو بیہیوئرزم فلوسفی ہے اس کا بھی یہی مین تیم ہے وہ کہتا ہے انوائرمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے اور جو لرننگ ہوتی ہے وہ چینجن بیہیوئر ہے اور بیہیوئر ہمیشہ اوبزرویبل اور میرےبل ہوتا ہے یہ تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہے بیہیوئرزم کے جی کوئی اور question last question پلیز یہاں پہ تقریباً کوئی پندرہ کے قریب لوگ ہیں جو میرا ویٹ کر رہے ہیں جلدی سے question اگر کسی کہا تو پوچھ لیں ادر وائز منڈے کو انشاءاللہ ریمیننگ question آپ کے محلوں گا ضرور جی excuse me sir آواز آ رہی ہے جی جی فرمائیں جی سر وہ میرا question یہ تھا کہ جیسے یہ 3 ڈومینز ہیں یہ بھی بلوم نے دی تھی نہیں نہیں یہ نہیں بلوم نے صرف پہلا ڈومین دیا ہے اس میں contribute کیا ہے کریتھول اور سمسن نے ہر آٹھ سال کے بعد ٹھیک ہے ایسے چھپن میں آیا بلوم نے دیا آٹھ سال کے بعد جی جی یہ تینوں بلوم کے نہیں ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ اس کے نام سے روز دی جاتی ہے جی 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 سر یہ مجھے پتہ ہے میں یہ پوچھ رہی تھی جو ایریاز کے نیم ہے یہ اسی نے بتائی ہوگی نہیں نہیں یہ بھی ان کے اپنے دی ہوگی no 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 اس نے صرف کوبنیٹیو دومین اور اس کی کلاسیفیکیشن دی تھی باقی یہ کریتھول اور سمسن نے دیا ہے جو ریوائز کبنیٹیو دومین 2001 والا وہ بھی جو اس کے نام دی ہیں وہ تو خیر اس سے سیمیلر ہیں تو یہ ریوائز جو کیا ہے اس میں وہی نام پہلے پہلے والے یوز ہوئے صرف اس کو ناؤں سے ور فارم میں وہ لے کے گئے ہیں ڈیسن ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل سوری پرسوں جو ہیں چار تیس پہ آپ سے ملاقات ہوگی پرسوں تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ